ٹی این ایف جی کی کال پر ملک بھر میں یومِ زہابیت مذہبی جذبے کے ساتھ منایا گیا اہلِ بیتِ اتحار علیہ السلام اور صحابہِ قبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخی کے خلاف پرامن احتجاجی مظاہرے گستاخوں کو دہشتگردی ایکٹ کے تحت عبرتناک سزا دی جائے اور اس گستاخی کے پسے پردہ قوتوں کو بے نکاب کیا جائے مزید تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں قائد ملت جعفریہ آغاز سید حامد علی شاہ مصبی کے اعلان کے مطابق مقتدر صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری کی وفات کے سلسلے میں پانچ زلہج کو یومِ صحابیت مذہبی جذبے اور عقیدت اور احترام کے ساتھ منائے گیا اس موقع پر ملک بھر میں سوشل میڈیا پر حضرت امام مسیح قاظم علیہ السلام حضرت امام تقیل جواد علیہ السلام خانوادہ رسول کی معصوم ہستیوں اور صحابہِ قبار کی توہین کے مرتقب گستاخوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے علماء کرام نے اپنے خطابات میں پاکیزہ ہستیوں کی شان میں مبینہ گستاخیوں کے خلاف سوشل میڈیا مہم کی پرزور مذہبت کی اور حکومت سے گستاخوں کے خلاف فوری کاروائی اور عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ کیا علماء کرام اور خطابہ نے اپنے خطابات میں عظیم صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری کی سیرت اور کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے فقر ابو ذر کو پوری دنیا انسانیت کے لیے بہترین نمونہ عمل قرار دیا مختار ایگنیزیشن کی جانب سے دربار علیہ سخی شاہ پیارہ چوڑ ہرپال سے علامہ عبالحسن تکی سید محمد عباس قازمی اور دیگر اہنماؤں کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے علامہ عبالحسن تکی نے کہاں کہ شیطانی قوتیں دشمنان دین و وطن مشاہیر اسلام اہل بیت اتھار پاکیزہ صحابہ اکبار کی شان میں گستاخیاں کر کے اسلام کے پیغام کو پھیلنے سے روکنا چاہتے ہیں اس سازش کو ناکام کرنے کے لیے نبی کریم اور مشاہیر اسلام اور پاکیزہ صحابہ اکبار کے امن و سلامتی اور محبت سلبریز کردار اور خدمات کو مزید اجاگر کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے تین ایف جے راول پنڈی کینٹ کے ذریعہ احتمام جامعہ مسجد قصر ابو طالب مغلبات سے علامہ سید محسن علی حمدانی چودری مشتاق حسین احمد جعفری کے قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی شرکائے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے علامہ سید محسن علی حمدانی نے اسلام دشمن وطن دشمن قوتوں کو مشترکہ اتحاد و یگانگت سے ناکام بنانے پر زور دیا انہوں نے کہا کہ مقدس حسنیوں کی توہین دراصل رسول خدا کی توہین ہے جو ہمیں کسی صورت برداشت نہیں تین ایف جے اسلام آباد کی جانب سے قصر خدیجت القبرات رائک اللہ سے احتجاجی ریلی علامہ راجہ بشارت حسین امامی سید ارشاد حسین نکوی چودری عمران محمود کی قیادت میں برامد ہوئی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے علامہ بشارت حسین امامی نے کہا ہے کہ اہل بیعت اتحار پاکیزہ صحابہ کبار کی توہین کرنے والے کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے حضرت امام حسین قاظم حضرت تقیو الجواد آئمہ معصومین اور صحابہ کبار کی شان میں گستاخی کھلی دہشتگردی ہیں حکومت ان تمام شاتمین کو دہشتگردی ایکٹ کے تحت عبرتناک سزا دے اور اس گستاخی کے پسے پردہ قوتوں کو بینکاب کرے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ دہشتگردی اور ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بننے والے اہل وطن کے قاتلوں کو فلفور گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائے اور دہشتگردی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پوری قوم کے متفقہ نیشنل ایکشن پلان کی تمام شکوں پر موثر عمل درامت کو یقینی بنائے قلعدم گروپوں کو نکیل ڈالیں مذہب کے نام پر عملی سیاست اور مذہبی گروپوں کی بیرونی امداد پر پابندی آئیت کی جائے